بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین کراچی کے بعد بڑھتے ہیں اگلے وائس میسج کی جانب آج انیس اکتوبر دو ہزار اکیس اور صبح کے پانچ بج کے چھتیس منٹ ہو چکے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ہیں پہلے تو ہے ان کا کو بھینس کا میسٹرائٹس وہی پرانا ہی جی بسم اللہ دودھ کا مارا ہے کچھڑے آرہے تھے اور دودھ نمکین تھا اور اسے جو آج تک میں نے علاج کیا ہے وہ ایک سلیب کا انجیکشن لگایا ہے اور آدھا کلو چینی آدھا کلو چینی آدھا کلو لسن اور سو گرام شکری مشادر دیا ہے ٹھیک میں نے چار وزن دیئے ہیں ابھی جو دودھ اس میں سے کچھڑے نہیں آرہے ہیں دودھ نمکین ہے اور دودھ کم ہے آدھا کب دودھ ہے اور دوسرے تین سنوں میں دے لیٹر دودھ ہے تو اب اس کا کوئی علاج ہے تو بتائیں میں بدین سے بات کر رہا ہوں بدین سے اس کے بارے میں کوئی علاج ہے تو بتائیں میری جان اس کا یہ پہلے بھی آپ نے کیا تھا یہ جو ٹھیکری نشادر والا اور شیشہ نمک ٹھیکری نشادر وہ تو ٹھیک ہے وہ دیا لیکن اس کا اگر مکمل علاج کرانا ہے تو یاد رکھیں اس کو انٹی بیوٹک کا انجیکشنز لگیں ٹرائی آگزل لکھ دیں ٹرائی آگزل لے پچیس پچیس اسی کے چار دن لگائیں ٹرائی آگزل لے یہ جو نمکین دودھ ہے اور ایک میں کم ہے اور یہ یہ مسترائٹس ابھی ٹھیک نہیں ہوا مسترائٹس ہے چچڑے تو چلیں ختم ہوئے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا تھا دیسی وہ شیشہ نمک والا ٹھیکری نشادر شیشہ نمک ٹارٹری وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اب جو آپ نے کرنا ہے اس کو ٹرائی آگزل لے کے پچیس پچیس اسی کے یا پی پی ایس لے کے بھی پچیس پچیس اسی دونوں میں سے جو بھی مل جائے چار دن یہ لگا دیں اور ساتھ اس کو کھیر ضرور دیں نہیں تو دودھ پہلے کم ہے تو دودھ اور زیادہ کم نہ کر دیں اب دودھ زیادہ بھی کرانا ہے اس لئے ضروری ہے سو گرام سفید زیرہ دو لٹر دودھ میں اور ایک پاؤ دیسی لیسن اور ایک چٹانک یعنی پچاس گرام میٹھا سوڈا وہ بھی ڈال دیں میٹھا سوڈا پچاس گرام سو گرام سفید زیرہ اور دو سو پچاس گرام لیسن یہ دو لٹر دودھ میں روزانہ کی بنیاد پر یہ کھیر بنائیں وہ اس کو دیتے رہیں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی نانمکین دودھ رہے گا اور دودھ بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایز یوجل حدیث مبارک پر اللہ اکبر کبیرہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی راہ میں یعنی یہ ہے اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کا پہرہ حجرِ اسود کے پاس لائلت القدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے ابنِ حبان سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان لہ